آدمی ٹریک نہیں چھوڑے ہوتا ہے کبھی راحتیں آتی ہیں آدمی چار دن چلتا دین پہ تکلیف کی حالات ہے مثلا یا اللہ آتا نماز پڑھتا سب کچھ کرنا شروع کرتا اب جیسی تکلیف گئی تھوڑا سا اچھا جاب لگا تھوڑا سا بیزی ہو گیا کہ کئی نماز تو نماز کیا تھا راحت کے دن بلانے کے لئے ایک بٹن تھا تکلیف بھگانے کے لئے ایک بٹن تھا اب تکلیف گئی نماز بھی گئی کبھی الٹا ہوتا کہ آدمی دین پہ چل رہتا سب ٹھیک چل رہتا اس کو آسانی والے دین کی عادت تھی اب ذرا تکلیف والے حالات آئے تو دو پرابلم ہو گئے ایک ایسا فز گیا دنیا میں تکلیف مٹانے کے لئے کہ اللہ کو بھی بھول گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے ناراض ہو کے دین سے دور ہو جاتا کتنے لوگ ہیں آپ دیکھئے ذرا ساتھ برے حالات آتے یہاں انٹریو دیا وہاں دیا یہ کیا وہ کیا سب کیا اب نہیں ہوا حالات اچھے نہیں ہیں گھر میں تکلیف اس کو تکلیف یہ مسئلہ ہو وہ مسئلہ ٹینشن میں آکھے کیا کرتا دیتا ٹوپی نکال کے پھیک کے کرتا پھیکتا جین پینڈ ایک دم ایسا ایسا پینڈ کے ڈاڑی وڑی کاٹ کے ایک دم گالا گاغل لگا کہ چوک میں پھٹت کہے کی نماز کہے کا دین کہے کا کیا نہیں چاہیے آخرت دونوں کا خسار ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کا بندہ بنے رہتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَأَنَّ بِهِ اگر اچھے حالات آتے ہیں بہت مطمئن رہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةٌ اور جب تکلیف کے حالات آتے ہیں آزمائش آتی ہے الٹے مو پیچھے پھر جاتے ہیں مو پھیر کے بھاگ جاتے ہیں قَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ یہ دنیا کا بھی گھاٹا ہے آخرت کا بھی گھاٹا ہے ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اور یہی تو سب سے کھلا گھاٹا ہے کہ نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ دنیا میں بھی فیل آخرت میں بھی فیل دنیا میں اللہ کی معیت محبت مسرت سب کھو دیتا ہے آخرت میں جنت کھو دیتا ہے کیا ملا ہوں کچھ بھی نہیں اور وہ چیز بھی نہیں ملی جس کے لئے گھسے میں آکے دین چھوڑا تو یہ دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے ہر دن آنکھ کھلی الْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي اَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلِي نُشُرَ ٹیسٹ چالو گئے آپ کا رات تک اللہ مَقِنْ يَعْذَبَكَ يَوْمَتَبَعَتُ عِبَادَكَ اب ایک دن ختم ہو آپ کا موت سے جاگنے تک جاگنے سے لے کے واپس مرنے تک ہے ڈیلی ہم جیتے مرتے جیتے مرتے پھر مر جاتے ہیں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہمارا یہ ہمارا امتحان ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم امتحان میں فیل ہوں شیطان کا کیا مقصد ہے شیطان چاہتا ہے میں تو جانے والا ہوں تم کو بھی لے کے جاؤں گا شیطان چاہتا ہے اِنَّمَا يَدْعُوْ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ وہ اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے اور بلاتا ہے اپنی طرف وسوسوں کے ذریعے سے اور سارے وسائل کے ذریعے سے گناہوں کے ذریعے سے کیوں لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائیں ہیں اس کو معلوم ہے میں جانے والا جہنم میں میں اکیلہ نہیں جاؤں گا اس کی وجہ سے گیا نا اس کو لے کے جاؤں گا میں سجدہ نہیں کی آدم علیہ السلام کو تو آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکا کر وہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ نہیں چاہتا ہم کو جہنم میں ڈالے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ یعنی اللہ کے اللہ کو مقصود عذاب نہیں ہے اگر ہوتا تو اللہ کہتا ہم کو عذاب بھی دینا ہے ضروری ہے اللہ کہتا اللہ نے نہیں کہا ایسا اللہ نے کیا کہا مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم بس شکر کرو اور ایمان لیاؤ اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرو مان لو حقائق کو جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن شیطان کیا چاہتا ہے نہیں میں اس کو لے کے جاؤں گا جہنم میں اور اس میں کیا کہا تھا دیکھ یہاں کیا کہا ہے اللہ اگر تم شکر کرو ایمان لیاؤ شکر پورے دین کا خلاصہ ہے دل سے اللہ کو رب مان لینا اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ زبان سے اللہ کی حمد کرنا اللہ کو اپنا معبود رب ماننا اور پورے جسم اپنے وجود سے اللہ کی تعاد کا احتمام کرنا یہ شکریں شکر عمل سے بھی ہوتا ہے شیطان نہیں چاہتا اس لئے اس نے کیا کہا تھا اللہ ان میں سے اکثر تجھ کو ناشکریں ملیں گے شکر دین کی اصل ہے یہ لیں گے نعمت تیری یہ نام لیں گے بابا کا یہ شرک ہے شکر کا بگاڑ اگر شکر سے محرومی ہو تو وہ شرک ہے شکر میں بھی وہی ہے شین کاف را اور شرک میں شین را شکر پلٹی ہوگا تو شرک ہو جاتا شکر پلٹی ہوگا شکر پلٹی ہوگا شکر پلٹی ہوگا